محمد حفیظ اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ تورات زبور انجیل جن انبیاء علیہ وسلم پر نازل ہوئیں صرف انہیں یاد تھیں یا امتیوں کو بھی یاد تھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الجواب بعون الملک الوہاب اللہمہ ہدایت الحق و سواب قرآن پاک کے علاوہ جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں وہ صرف انبیاء اکرام علیہ وسلم کو ہی یاد تھیں لیکن اس امت کا یہ خاصہ ہے کہ بچہ بچہ قرآن پاک کا حافظ ہے اور یہ قرآن پاک کا موجزہ بھی ہے فرمان باری طالعہ بے شک ہم نے آسان کیا قرآن کریم کو یاد کرنے کے لئے تو ہائے کو یاد کرنے والا اس آیت کے تحت تفسیر سرات الجنان میں ہے قرآن پاک کے علاوہ جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں وہ صرف انبیاء اکرام علیہ وسلم کو زبانی یاد تھیں اور ان کی امت کے لوگ صرف دیکھ کر ہی ان کی تلاوت کر سکتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ ان میں چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک بے شمار ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں قرآن پاک زبانی یاد ہے حدیث کنسی میں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ میرے حبیب میں آپ کی امت میں ایسے لوگ پیدا کروں گا جن کے دلوں میں قرآن کریم اس طرح محفوظ ہوگا جیسے صاحب کا انبیاء اکرام علیہ وسلم کے دلوں میں انجیل تورایت اور زبور محفوظ تھی واللہ اعلم عز وجل ورسوله عالم صلی اللہ علیہ وسلم